ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ستاراز کچن تو فرنس آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ماؤتھ وٹرنگ این چیزی بیف لازانیا تو فرنس اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جتنا آئل دال دیا ہے جیسے ہی میرا آئل تھوڑا ہیٹ ہو جائے گا میں ایک کپ جتنا میدہ دال دوں گی اور اسے تھوڑا سا بون دوں گی پھر میں نے یہاں پر ون کپ جتنا ملک ایڈ کیا اس کو میں گریجولی ایڈ کروں گی اور اچھے سے مکس کر دی رہوں گی اگر ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے تو لمس بن سکتے ہیں اس لئے گریجولی ایڈ کیا اس کے بعد یہاں پر میں نے ون کپ جتنی کریم ایڈ کر دیئے کریم آپ کوئی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں کریم کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر نیکسٹ ہم ون ٹیبل سپون جتنی بلیک پیپر ون ٹیبل سپون جتنا سیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون جتنا لیسن پاوڈر اور سالٹ اس پر یور ٹیسٹ لیں گے اس کو بھی ہم ایک اچھا سا مکس کر دیں گے اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا نیکسٹ ہم پین میں تھوڑا سا آئل دالیں گے ون ٹیبل سپون جتنا گین اور می بھی مور پھر یہاں پر میں نے دو پیاز کو اچھے سے کٹ لیا تھا اور وہ دال دیں گے پھر ایک ٹیبل سپون جتنا ادرا کلسن کا مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میں نے پیساوہ بیف لے لیا تھا اس کو بھی ہم اچھے سے بون لیں گے جیسی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا یہاں پر ہم پھر ون ٹیبل سپون جتنا بلیک پیپر دالیں گے سالٹ دالیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم ون ٹیبل سپون جتنا زیرہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون جتنا لیسن پاوڈر ایڈ کر دیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو اراؤنڈ ٹو فیفٹین منٹس پکنے دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کپ جتنا ٹومیٹوز کا پیسٹ پنایا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو فرنس کیا آپ لوگ بھی میری تارہ آپ گیس کے ایشوز فیس کریں ایف ییس تو کومنٹ پر بتائیں گے تو نیکسٹ ہم لوگ یہاں پر ون ٹیبل سپون جتنا اوریکنو ون ٹیبل سپون جتنا چلی فلیکس ون ٹیبل سپون جتنا چلی گالک ون ٹیبل سپون جتنا چلی گالک ون ٹیبل سپون جتنا ہوت سوس اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے پھر یہاں پر یہ آرموسٹ ہمارا کوکو گیا اسے ہم سائٹ لائن کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک ڈیچی لے دی اس میں میں نے ایک تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں تھوڑے سے ڈروپس آئل کے ایڈ کر دوں گی تاکہ میری جو لازانیا سٹرپس ہیں وہ چپ کے نہیں پھر ایک پیکٹ میں سکسٹین آراؤنڈ ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پر سکسٹین سٹرپس ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایک سرون بول لے رہے ہیں اس میں میں اپنا بیف ایڈ کر رہی ہوں ایک لیئر اچھی سے میں نے بنا دی اگین پھر میں لازانیا کی سٹرپس ایڈ کر دوں گی اوپر نیکسٹ ہمارے پاس کریم چیز کی ایک لیئر ایڈ کر دیں گے پھر بیف کی لیئر ایڈ کریں گے ہم اچھے سے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں ایک ایڈ کر رہے ہیں پروپرلی ہر جگہ پر اس کے بعد میں یہاں پر اگین کریم کی ایک لیئر اچھے سے بنا دوں گی تاکہ یہ بہت ساتھ کریمی بنے نیکسٹ اس پر میں لازانیا سٹرپز ایڈ کر دوں گی اس کے بعد اگین ایک کریم کی لئے ہم لوگ ایڈ کر دیں گے فائنلی کریم کی لئے اس میں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر چیز میں نے تھوڑی سی گریٹ کر کر اوپر سے دال رہی ہوں ہر جگہ میری چیز ایڈ ہو رہی ہے سائیڈ پر آگے پیچھے کونے پر اس کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑی سی آلیس ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو تھوڑی سی چلی فلیکس بھی سپرینکل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں اس کو بیک کر دوں گی اراؤنڈ 15 منٹ سے 80 سینٹی گریٹ اس کے بعد بیک ہونے کے بعد کتنا مزے کا لگ رہے فینس جس گیو ایلوک ایت اس بیف لازانیا تو ہے نا بہت زیادہ یمی بہت زیادہ ماؤٹ وارٹرنگ بہت زیادہ ڈیلیشیس چیزی لازانیا تو فینس اس چینل کو سبسکرائب کر اگر ایسی پی اچھی لگی تو